اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ اینٹینمنٹ میں ہوں زہیر احمد ناظرین آج ہم ایک فلم کا ریویو لے کے ہیں فلم دو جولائی انیس سو چھہتر کوئی تھی فلم کا نام تھا خریدار جس کا ڈریکٹر تھے جمشید نکوی صاحب جس کی کاسٹ پر شامل تھے وحید مراد محمد علی دیبہ ممتاز ننہ حبیب نیر سلطانہ خالد سلیم موٹا اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے لوگ تھے لیکن اہم کاسٹ یہی تھے اسلام پرویر صاحب ہی ریلیز ہوئی اور یہ فلم دو جولائی کو جیسے میں نے بتایا ریلیز ہوئی اور اس کے بعد یہ تین ہفتے چل سکی تھی یہ فلم چار ہفتے بلکہ چار ہفتے کا اشتار آپ کو نظر آ رہا ہوگا چار ہفتے چل سکی اس کے بعد یہاں پہ فلم دوبارہ سے میرے حال میں بتمیز فلم ہے کوئی اس کی مندبہ زریف صاحب کی وہ آئی تھی موٹی میل پہ اور کراسی کے بھی سنا ہے کہ اس نے سلور جبلی کی تھی اس فلم نے اور لاہور میں بھی اس کا کوئی ریکارڈ اس طرح سے سامنے میرے پاس نہیں ہے لیک لیکن جو پاک میک وغیرہ والے ہیں یا دوسرے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فلم فلوپ ہوئی تھی لیکن جو وحید مراد صاحب کی فلموں کی لسٹ ہے اس میں اس کو سلور جبلی شو کیا گیا ہے یہ تو ہمیتہار مصور صاحب بتائیں گے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے لیکن ہم فلم کے ریویو کی طرف آتے ہیں فلم جمشہ نقوی صاحب نے بنائی اور اس کا پہلا سین ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں اس میں وحید مراد صاحب ایک اخبار ہے اس کے اوپر ان کی تصویر ہے اور وہ لڑکی نے اٹھائی ہوئی ہے اور وہ دیبا سے آگے کہتی ہے سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ ڈیبا بھی سٹوڈنٹ ہے اور وہ اس سے آگے کہتی ہے آج وحید مراد کی فلم ریلیز ہو رہی ہے اور دیکھنے چلتے ہیں دیکھیں اس میں وحید مراد صاحب کیا میکزین ان کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے اور یہ دونوں آپس میں کیا باتیں گئے دیئی ہیں اس کے ساتھ ہی آگے ممتاز کی بھی انٹری ہے اور ممتاز صاحبہ جو ہے وہ بھائی مراد کو پسند کرتی ہیں سیکنڈ اس میں کہہ سکتے ہیں لیکن گانا جو ہے نور جہاں کا او سجنہ پیار والا پیچا ڈال سجنہ یہ سنیے گا ذرا میڈم نور جہاں کا گانا اور گانے اس میں بڑے چھے ہیں تین گلوکاروں کے ہیں این ایئر ناہی دختر اور میڈم نور جہاں سنیے گا ذرا ناظرین آپ نے دیکھا بڑا زبدست ہے اور وحید مراد صاحب کی بھی اس میں بڑی جاندار ادھگاری اور ریاکشن بہت اچھا ہوتا تھا وحید مراد صاحب کا گانوں میں بھی خاص طور پہ اور اگے دیبہ اور وحید مراد کا بہت ہی مشہور گانا فلم کی جان کہہ سکتے ہیں دو گانے اس فلم کی جان تھے جن میں سے ایک یہ ہے پیار تو ایک دن ہونا تھا ہونا تھا ہو گیا تیرا میرا پیارا سنیے گا نائی دختر اور ری نیر کی آواز میں یہ گانا دیکھئے گا جو وحید مراد دیبہ پہ پیچھ رہے دوں ناظرین نئی سلطانہ جو ہے ان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ کہیں سے بھی ادھاکارہ نہیں لگتی تھی یہ نہیں ہے کہ ادھاکارہ کیونکہ کچھ ادھاکاروں کی اپنی ایک ناظر نخرے ہوتے ہیں اپنا ایک ان کا گلیمر ہوتا ہے اور اپنے حساب سے ہوتی ہے لیکن وہ بلکل گھر کی جو خاتون ہے اس طرح نظر آتی تھی اور وحید مراد صاحب کے ساتھ ان کی کیمسٹری اپنے ہوئے پرائے میں دیکھ لیں اور فلموں میں دیکھ لیں خواہ اس میں دیکھ لیں جس میں ان کی ماں بنی ہوئی ہے تو یہ دیکھئے گا وحید مراد اور نئی سلطانہ کی شاندر کیمسٹری ہے جس میں نئی سلطانہ کی آنکھیں چلی جاتی ہیں اس کے بعد کا سین ہے دیکھئے گا ناظرین نائی دختر کا جو گانا ہے اس میں زندہ رہیں تو کیا ہے مارے جائیں ہم تو کیا جس وقت دیبا جو ہے وہ سٹوڈنٹ اور ڈاکٹر سے بنتے بنتے وہ کس طرف چل پڑتی ہیں وہ بزار میں پہنچ جاتی ہیں اور اس کا گانا تو آپ نے سنا ہوا گا لیکن اس میں ایک جو سٹینزا ہے اس کا ایک بول ہے اس میں بڑی زبردہ سکرین کے اوپر بھی اس کو شفٹ کیا گیا ہے دل کی خلیش رہے گی تمام عمر اس میں کس طرح وہ بیٹی جو سیما ہے اپنی ماں کی بیٹی کی تصویر لے کے بیٹھی ہے جس میں اس کے سارے خواب تھے اور کس طرح اس کے اوپر نوٹ پھینکے جا رہے ہیں دیکھئے گا ناصرین بزار کے اندر یہ ایک گانا ہے جو دیبا کے اوپر ہے اور وہی مراد پہلی دفعاتے ہیں وہاں پہ انہیں وہاں پہ پہ پتہ پہلے ہوتا ہے کہ ہے لیکن بقیدہ طور پر ان کا عام نہ سامنا جس طرح ہوتا ہے جس کو کسی زبانے میں پیار کرتے تھے کہ وہ کیا بن چکی ہے کیا سے کیا ہو چکی ہے اسلام فرویل صاحبی ہیں اسی گانے میں محمد علی صاحب کی بھی انٹری ہوتی ہے دیکھئے گا یہ غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں یہ دیکھئے گا اس میں گانے کی جو شروعات ہیں لیکن اس گانے سے زیادہ جو ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں قربت کی خریدار ہے دنیا اور محبوب کی قربت کی خریدار ہے دنیا دیکھئے گا اس کے اندر ڈبل ایکو کر کے آواز ہے ناگر اختر کی زبدست کیمروک ہے زبدست ایکسپریشن ہے سب کے دیکھئے گا محمد علی صاحب بڑے اداکار وہ جب وحید منات کو اس بزار میں دیکھتے ہیں وہ کیوں کہ ٹکسی چلاتے ہیں وحید منات وہ وہاں پہ سواری چھوڑنے آتے ہیں اچانک وہاں پہ لیکن محمد علی صاحب جو ہے وہ اصل میں تو بھائی ہیں وحید منات کے لیکن پتہ نہیں ہے کسی کو بھی لیکن وہاں پہ جس وقت کہتے ہیں کہ تم جس ماں کے لیے کماتے ہو اس کی پسند کی کوئی چیز بھی اس بزار میں نہیں ہے دیکھئے گا ذرا محمد علی صاحب کا ڈائراب ناظرین یہ ہے وہ فلم خریدار جو کہ زیادہ نہیں چلی تھی اور انیس سو چھہتر کو آپ کافی پوائنٹ ابھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ وحید منات صاحب کے لیے اچھا بھی تھا برا بھی تھا اچھا اس طرح تھا کہ وعدہ جیسی فلم بھی آئی لیکن برا یہ تھا کہ وعدہ کو ایوارڈ نہیں بھی لے وعدہ کو گولڈن جوبلی پلاٹن جوبلی ہونے سے پہلے اتار دیا گیا سینمے سے نشمن سینما سے یہ ان کے ساتھ بیڈ لکھ ہوا پھر جمشید نکوی صاحب نے آخر تک ان کا ساتھ دیا لیکن انفرچنٹلی جتنی بھی فلموں میں انہوں نے شبنم صاحب صاحبہ کو رکھا وحید منات کے ساتھ یا خود دوسری تیسری فلمیں انہوں نے کی لیکن کوئی بھی فلم ان میں سے چل نہیں سکی تھی وحید منات صاحب کی اور محمد علی صاحب اور وحید منات صاحب کی کیمسٹری بہت اچھی تھی ان دونوں کی بڑی زبردست فلمیں ہیں ایک ساتھ اور دونوں بڑے کمفرٹیبل رہتے تھے وحید منات صاحب جو تھے ان کا یہ کمال تھا کہ وہ اپنے کردار سے باہر نہیں آتے تھے میں نے کم کم ہی دیکھا ہے کہ وحید منات صاحب اپنے کردار سے باہر گئے ہوں وہ بڑا وہ بھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے سامنے کون سا دھگار کھڑا ہے یا کیا ہے لیکن وہ اپنے کردار میں ضرور رہتے تھے محمد علی صاحب کا یہ تھا کہ وہ سنجدہ دھگاری میں ان کم قابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا تھوڑی لائٹ کومیڈی میں یا گانے کی پکچریزیشن میں تھوڑا سا وہ لیک کرتے تھے لیکن یہ وہ فلم تھی جس میں کم از کم دیبا کو ایوارڈ ضرور ملنا چاہیے تھا نگار ایوارڈ کیونکہ شبانہ کو مل گیا تھا شبانہ میں بھی بابرہ کا بڑا شاندار کام تھا ڈیورول تھا شاید صاحب کو اس سال کا بہترین ایوارڈ ملا اس کے ساتھ کوئی خاند کو ملا تھا آج اور کل پہ لیکن اس میں دیبا کا ایوارڈ بھی بنتا تھا دیبا کے ساتھ ساتھ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے مین سپورٹنگ ایکٹر اور مین ایکٹر اور ہیروین کے دیکھے ایوارڈ کی کٹیگری لیکن اگر اس میں ناہید اختر کو ایوارڈ نہیں دیا گیا زندہ رہیں تو کیا ہے مر جائیں تو کیا اور اس پہ اور ایک بات کو ہوں دلدار اور نہیں ایک بات نہیں پیار تو ایک دن ہونا تھا ہونا تھا ہو گیا یہ اگر اس پہ گانوں پہ اور دوسرے گانے اور بھی ہیں غم کی بارش نے دھویا نہیں اگر ناہید اختر صاحبہ کو اس فلم کے اندر ایوارڈ نہیں دیا گیا تو بڑی زیادتی ہے بڑی زیادتی ہے فلم نہیں چل سکی تھی ٹھیک ہے لیکن فلم کی کچھ چیزیں بہت اچھی تھی حبیب کا کام بھی تھا اس میں حبیب صاحب جو تھے وہ بدماش ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں محمد علی صاحب حبیب صاحب کے پاس پلتے ہیں انہوں نے ایک بڑا شاندار کام کیا تھا حبیب صاحب نے تو وقت فلم کی طرح اس میں بھی حبیب صاحب تھے تو یہ تھا خریدار فلم کا ریویو جو ہم آپ کے لئے لے کے آنا چاہ رہے تھے ابھی تک لیتے ہیں اپنا خیارت کی گئے اجازت دیجئے اللہ حافظ